آسلام علیکم، ناری پروگرام آج ہمارے کے ساتھ دو موضوع ایک جرمنی سے ایک پاکستان سب سے پہلے جرمنی سے بات کرتے ہیں پاکستان کے دو مسائل ختم ہی نہیں ہونے وہ اس پہ تو بات چیز چبتی رہتی ہمارے بے شمار پروگرام ہیں جرمنی میں میں نے بقیادہ طور پر یہ خبر بھی دیئی تھی دو دن پہلے کہ جن کو پانچ سال ہوئے ہیں اور وہ سیاسی بنابے ہیں وہ جا کے آسلنڈر بیوڈے سے ہوم آفز سے ایک سال کے بیزے کے لیے اپلیکیشن دے سکتی ہیں اب کچھ میسیج ایک دو مجھے آئے کہ جناب ہم نے مقلعہ سے پتا کیا بڑی مادر کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ سب وکیلوں کو دلچسپی بھی نہیں ہوتی اور آپ نے یہ خود ہی پتا کرنا ہوتا ہے جب قوانین آتے ہیں تو بغیدہ طور پر جرمن میڈیا پر یہ خبر چلی ہے اور جرمنی کے ایک ٹی وی چینل پر بھی میں نے خود سنی ہے میرے پاس بھی ہے تو پھر ہم نے یہ خبر دی آپ کو ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں اس میں تھوڑی تفصیل بھی بتانی ضروری ہے پانچ سال جن لوگ کو جرمنی میں رہتے ہوئے گزر گئے ہیں اور وہ سیاسی پناہ پہ اب کئی لوگ بھی ہمارے عجیب و غریب ہی ہیں سوالات ان کے بھی عجیب و غریب ہوتے کالیک صاحب کا فونہ ہے وہ تو ڈوڑڈنگ کا کہہ رہی ہے اب میں آپ کو بتا رہے تھا ہوں اب شیبنگ ڈوڑڈنگ جن کے پاس ہے جنہیں واپس بیجنے کے لیے بھی تیاری تھی اور انہیں پانچ سال وہاں پہ ہوئے ہیں یا جو سیاسی پناہ پہ تھے انہیں بھی پانچ سال ہو گئے ہیں اب فرق کیا پڑے گا اس میں کہ جو ڈوڑڈنگ والے ہیں وہ جا کے اپلیکیشن ڈال دیں گے تو ایک سال کا ان کے بیزہ ملے گا جو سیاسی پناہ ہے ان کو اپنا کیس سیاسی پناہ کا واپس لینا پڑے گا پھر وہ ایک سال کا اوفن تھارڈ علابنس جو ہے وہ ان کو جاری کر دیں گے یہاں پہ کئی لوگوں نے اپنے پاسورٹ کا بھی ہوتا ہے کہ دیئے نہیں ہوتے تو وہ ان کو گیدہ لیٹر ایشو کریں گے وہ جا کے بیسی سے پاسورٹ بنمائیں اور لا کے ان کو دیں یہ آپ کو میں نے بتا دیا چاہے آپ سیاسی پناہ پہ ہیں چاہے آپ کے پاس جوڑ لنگ ہے آپ کس طرح رہ رہے ہیں پانچ سال ہونے چاہیے فیملی کے ساتھ ہیں یا اکیلے ہیں ایک تو یہ اس میں کام کی شرط نہیں ہے اور جب ایک سال کا یہ آپ کو ویزہ دے دیں گے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا آپ کو کرنا پھر آپ نے پکنک منانے پاکستان نہیں جانا پھر آپ نے کام ڈونڈنا اور انہوں نے یہ لکھا اس قانون میں کہ یہ پھر اپنا خرچہ ایک سال میں خود اٹھائیں گے اور اس کے بعد آپ کو جرمن زبان بھی سیکھنی پڑے گی یہ دو چیزیں آپ کریں گے تو یہ ویزہ آگے افن تھاٹ علامنس جو ہے یہ چلتا رہے گا ورنہ وہ لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے مطلب پھر ڈونڈنگ دے دی جائے گی تو یہ جناب اپنے ہوم آفت سے اپنے مقلعہ سے آپ نے رابطہ قائم کرنا ہے کسی نے گھر آکے آپ کو ہو سکتا ہے کوئی آسلنڈر بیوڈے جو ہم آفت سے گھر بھی خاتلے کے دے لیکن میرا خیال ہے کہ سب کو جانا پڑتا ہے وہاں پہ پسا پسا کریں اپنا ایک تو یہ آپ کو بتا دوں پھر جو ہمیں میسے شروع کر دیتے ہیں ہم آپ کو ایک انفرمیشن دیتے ہیں باقی انکواری آپ نے کرنی ہے اب یہ تو نہیں کہ میں نہیں آپ کے ساتھ آسلنڈر بھی اٹھے جاگے تو یہ سارے کام کرنے ہیں باقی خود بھی اللہ تعالی نے آپ کو سمیح دی ہوئی ہے آپ کو پراؤبلم بھی اور آپ چاہتے بھی کہ اس ملک میں آئی ہیں تو یہاں رہنے کا ویزا بھی مل جائے اس میں آپ کو بتا دیتے ہیں کام کی اجازت تو ہوگی اور بھی آپ جو سیاسی پناہ والے ہائم بغیرہ میں رہتے ہیں لاغروں میں جس کو کہتے ہیں وہ اپنا گھر بغیرہ قرائے پہ لے سکے گئے مجھے قرائے آپ نے دینا ہے اور یہ نہیں کہ گورنمنٹ نے قرائے دینا ہے آپ ازاد ہوں گے خائم میں میرا ہر ویسے بھی نہیں رہ سکیں گے جب آپ کو فندھارڈ الامنس وہ دے دیں گے تو وہ پھر کریں گے کہ جلو جی اب یہاں سے چھٹی کرو یہ میں نے آپ کو بتا دیا باقی اور انفرمیشن آپ میڈیا سے لیں جا کے نادرین پاکستان کی بات کریں گے ہوا یہ کہ آج ابھی صبح میں نے بریکنی نیوز دی تھی دکٹر آمر لیاقت کی وفات کی افسوس تو ہوتا سب کا انسان کوئی بھی ہوئے ہر انسان کا افسوس ہوتا ہے جانے کا مگر کئی غلطی ہیں انسان کے اپنے گلے پڑ جاتی ہے آمر لیاقت نے تیسری شادی کی اس طرح کی ویڈیوز اس کی ویڈیا پر چلتی رہی اب لوگ کہتے ہیں جی مرنے کے بعد کسی کو بلا بلا نہیں کہنا چاہیے اب جو مرجے اس کو چرسی کو چرسی انسان کہتا ہوں میں ایک مثال دیتا ہوں میں کسی کے خلاف نہیں مگر اپنے کردار کو خلاف نہ کہے جو مرضی ہو جائے اپنا جو آپ اگر سوشل میڈیا کو اس کو تماشا نہ منائے کچھ عرصے سے ڈاکٹر آمر لیاقت کی ویڈیوز ایسی چل رہی تھی اس کے بعد وہ پریشان تھے اس کے بعد انہوں نے کوئی میڈیسن لی کیا لیا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اپنا بیڑا گررک انسان خوتی کرتا ہے تو یہ سبق سیکھنا چاہیے اور ارتیاط کرنی چاہیے یہ نہیں کہ آپ اگر شادی چلو کرنی وہ تو اسلام میں آپ کو جازت ہے پھر اس کو اچھے طریقے سے چلانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے تماشا نہیں بنانا چاہیے خیر یہ میں نے اس لیے کہا کہ ایک نصیت ہوتی ہے جو لوگ یا میں یا کوئی بھی انسان ہے دوسرے کے دوسرے کی طرف دیکھ کے فائدہ اٹھاتا ہے آپ کے علم میں یہ ہے کہ عمران خان کا ساتھ آمر لیاکت بھی چھوڑ گیا اسی طرح اور بھی لوگوں نے چھوڑ دیا جس کے وجہ سے پاکستان میں یہ حالات پیدا ہوئے آج یہ بھی میں نے بیشمار پروگرام لوگوں کے ساتھ کیے تو ایک ہی مسئلہ ہے کہ جو ہم وہاں پہ حلف اٹھاتے ہیں اس پہ کام نہیں رہتے چاہے وہ فوجی جرنل ہے چاہے وہ چیف فارمی سٹاف ہے سوری ایک ہی بات ہے چیف جسٹس میں کہنا چاہ رہا تھا یا اور بھی جزرات ہے یہ حلف تو لیتے ہیں مگر وہ حلف جو یہ لیتے ہیں اس پہ کام نہیں کرتے ہیں اگر آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کے ساتھ چھوڑنے کی ویہا سے پاکستان اس حالت پہ پہنچا اور یہ انہوں نے پیسے لیے یا نہیں لیے ایک اللہ دا کہانی ہے آج عمران خان طلب رہا ہے کہ پاکستان میں حالات جو ہیں دن میں دن خراب ہو رہے مگر آپ نے دیکھا کہ کسی کو کوئی فکر نہیں اب جو نئی خبر میرے پاس آئی ہے وہ یہ ہے کہ بچٹ کے بعد جناب لیکشن کا اعلان کیا جائے گا اور وہ بھی سوفیسز ابھی نہیں ہے عمران خان کو کہا یہ جا رہا ہے دیکھیں تمہارا اگر وہ یوٹرنہ لے رہے کیونکہ یہ ممولی چیز ہے سب سے پہلے ہمیں پاکستان میں ایک سچ کا رواج قائم کرنا ہوگا ہر بندہ جب جھوٹ وہ ہو رہا ہے جاج بھی جھوٹ وکیل بھی جھوٹ وہ آپ کے سامنے ہیں ہمارے جو کہتے جی جانبدار ہیں وہ بھی آگے میڈیا پہ جھوٹ تو جو اپنے چیف جسٹس صاحب وہ بھی کہتے ہیں سوچل میڈیو دس پندرہ زار لوگ کچھ بھی نہیں جھوٹ جو ہے وہ لے بیٹھا ہمارے ملک لوگ کو جھوٹ بتا بتا کے ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ یقین کر لیتے ہیں مگر آپ دنیا تبدیل ہو چکی ہے آپ وہ والے دن نہیں رہے جو پہلے والے تھے پاکستان کے بارے میں جو میں نے پروگرام کی لوگ بہت فکر ماند ہیں خواتین کے ساتھوی پروگرام کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ رو رہی ہیں تڑپ رہی ہیں مگر کسی نے آکے وہاں اپنی صفائی نہیں پیش کی کہ یار ہم سے غلطی ہوگی ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں کسی کو شرم تک نہیں آئی اب وہ لوگ کہہ رہے جی ایک جنرل نہیں دو چار جنرل ہیں جو ملے ہوئے ہیں جنہوں نے مل کر یہ ساری گیم ڈالی نام تو آتے جا رہی ہیں کہ سامنے آستہ جب پتا کیا تو یہ بھی بات پتا نہیں ٹھیک ہے یہ غلط ہے دہشت کھلائی جا رہی بجائے اس کے اس کو معاملات کو ٹھیک کیا جائے لوگ کے لوگ کو اور پریشانی دی جائے تو حالات یہ کافی خطرناک جا رہے ہیں پاکستان کے مناقہ وطا آدم آج شام حالاتِ آدھرہ میں اس کا ذکر کریں کہ سبسکرائب کریں جوڑ جی ہیں ہمارے ساتھ